بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ حکم دیتا ہے انصاف کرنے کا اور احسان کرنے کا بلکل ٹھیک ہے سر سب سے پہلے آپ کو ہم مبارک بات دے دیتے ہیں کہ آپ کی پیشنگ ہوئی تھی کل کہی وی لوگ تھا جس میں آپ سے ہم نے پوچھا تھا کہ آئینی ترمیم جو حکومت کرنے کوشش کر رہی ہے ججز کے حوالے سے آپ کیا سمجھتے ہیں آپ نے کہا تھا کہ نمبر پورے نہیں ہوں گے اور آج ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ سپریم کورٹ کا ایک بہتی دبنگ فیصلہ آیا ہے جس کے بعد یہ نمبر پورے ہونا تقریباً نمکل لگتا ہے سر یہ خبر آپ سے شیئر کر لیتے ہیں پھر آگے آپ سے پیڈیشنز لیں گے مقصود نشستوں کے فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے سپریم کورٹ کے اکثریتی بینچ کی وضاحت ہوئی ہے اس میں فیصلہ جو آیا ہے اس میں سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ سپریم کورٹ کے اکثریتی فیصلہ دینے والے ججوں نے وضاحت میں کہا ہے کہ بارہ جولائی کی فیصلے میں کوئی ابحام نہیں ہے سپریم کورٹ کا بارہ جولائی کا شورٹ آرڈر بہت واضح ہے اور الیکشن کمیشن نے اس حکم کو غیر ضروری طور پر پیچیدہ بنایا ہے اور وضاحتی بیان میں ان کا حکم آیا ہے کہ فیصلے پر عمل درامت نہ کرنے کے سنگین نتائج ہوں گے اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ بیسٹر گوھر کو جو الیکشن کمیشن ہے وہ چیئرمن مان چکا ہے تسلیم کر چکا ہے اور عمر ایئے کو سیکریٹری جنرل تسلیم کر چکا ہے انہوں نے کہا ہے کہ مخصوص نشستیں جو ہیں وہ فوراں ان کو دے دی جائیں اور ان کے امیدواروں کو اور اس کے علاوہ ایک اور چیز بھی ہے آرٹیکل 63A کے اوپر جو ہے وہ آپ کو یاد ہوگا سپریم کورٹ پہلے ہی فیصلہ دے چکی ہے کہ اگر کسی نے فلور کراوسنگ کی تو وہ ووٹ نہیں مانا جائے گا اور وہ نا اہل ہو جائے گا اب یہ بھی نہیں ہو سکتا کہ پاکستان تاریکن صاحب کے جو ممبران کو دباؤ ڈال کے ووٹ ڈالنے کے لیے کوشش کی جاری تھی جیسا کہ بیرسٹر سلمان اکرم راجہ نے کہا تھا کہ ہمارے کچھ ممبران کو ہو سکتا ہے کہ ووٹ ڈالنے کے لیے مجبور کیا جائے تو ان کا بھی فیصلہ نہیں مانا جائے گا آپ کی پیشنگوئی درست ثابت ہو چکی ہے آئینی ترمین کے لیے بڑی مشکلات لگ رہی ہیں اب آپ کیا کہتے ہیں سپریم کورٹ کے پر آپ کو ہمیشہ سے بڑا اعتماد رہا ہے آپ نے کہا ہے کہ بڑے دباند فیصلہ آئیں گے یہ پیشنگوئی بھی آپ کی درست ہوئی ہے آگے کا منظر نامہ کیا بنتا دیکھ رہے ہیں آپ بسم اللہ دیکھیں بات یہ ہے میں تو ابھی تک میرا اپنا سر چکرا گیا ہے یہ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے تمہیں جلدی کچھ چیز کی ہے کیا تمہاری سانسیں ایک دن کی ہیں آدھے دن کی ہیں بلکہ پاکستان سنتالی سے بنا ہوا ہے آپ روسی سیاست والے لوگ ہیں آج آپ کو پسینیں آگئے ہیں کہ ہم نے بس ترمیم کر لے بھائی روٹی کپڑا مکان گیا کہاں گیا جو نعرے لگا گیا تھے کس نے آپ کو کہایا عوام نے کہایا کہ جناب ترمیم کریں آپ کو پت آپ نے بل بھی نہیں چھوک رہا ہے ہے کیا پارلیمنٹ میں بیعث نہیں کروائی آپ نے کوئی بیعث ہو یہ تو میلہ فیڈی دکھائی نہیں تھی ساری بیعث ہو مفضل ربان صاحب بتا رہے دکھو کیا ہے پارلیمنٹ کہتی دکھو کیا ہے کبھی سمجھتے ہیں جی کہ جی عمر بڑھ رہی ہے کبھی سوچتے ہیں جی پانچ جسٹس حیبان میں سے تین جسٹس حیبان میں سے کوئی جسٹس صاحب کو کنسیڈر کر لیا جائے گا پتہ نہیں کیا ہے عوام منٹلی ایکنی کا شکار ہو گئی ہے انہیں روڈی کپڑا مکان چاہیے وہ سیاسی صورتحال کو حکومت کی کار کردیگی کو دیکھ کے پریشان مایوس ہو گئی ہے پہلے ہم سوچتے تھے جب نوجوان تھے کہ ہم نے بڑے ہو کے یہ کرنا ہے ہم نے باہر جانا ہے یا ملک کے لیے یہ کرنا ہے اچھا انجینئے ڈاکٹر بننا ہے آج میرے ملکیں نوجوان بھی سوچتے ہی ہو گیا رہے وہ نہ کام کا سوچ نہیں نہ ہمارے بچے جو ہیں سکول میں آگے سوچتے ٹی وی بیٹیو تھے کیا ہو رہے آپ نے ٹینشن دے دیئے پوری قوم کو ایک عذاب پہ ڈال دی ہے بات یہ ہے آج جسٹس اہبان جو بھی ہمارے ہونرے بل جسٹس اہبان کی بڑی فکر ہو گئی ہے کہ ان کی ایج بڑھا دیں وہ بھائی پاکستان کی ایوری جیج کتنی ہے ساٹھ سے ستر سال چینہ میں آج بڑھائی عمر ان کی ایوری جیج کیا ہے اسی نبے سو سال چینہ میں جو اٹھامن سال کا تھا اس کو پیسر کر دیا جو پچاس سال والی تھی عورت اس کو پچپن کر دیا ہمارے مل کی ایوری جیج ہے کہہ کہتے ہیں ساٹھ ستر سال آپ بھائی ان کے میڈیکل چیک اپ تو کر رہے ہیں کہ وہ کام دیکھتے ہیں نہیں آپ کہہ رہے ہیں ایڈ سسٹی ایڈیئر کرنے ہائی گوڈ کا آپ کہانے ہیں سسٹی دری میں سسٹی فائل میں ہوتے ہیں سپریم گوڈ میں ہوتے ہیں یہ نہیں سمجھ جا رہے کہ ان کی بھی ایج میں ڈیفرنس کیوں ہے آج کوئی سیاست کان کو گرفتار کر لیں کسی کو بھی پیپلز بانڈی کے نون لیگ ہے وہ بیٹنم بیمار ہو جائیں گے چلاتی کی جائے گا چھتی سے بیماریاں نکلی ہوں گی انہوں نے بھی اسی مٹیکہ کھایا ہے تو ہمارے جسی سہبان کی بھی چیک اپ کروائیں ہمارے فورسز کے اداروں میں بھی کر جائیں کسی کو عوضے دیے جاتے ہیں چیک اپ ہوتے ہیں ہارڈ وغیرہ ان کے چیک اپ تو کر رہے ہیں بھئی ان کا چیک کیا جائے گا پارلیمنٹ میں بیس کی جائے یہ ٹھیک ہے توانا ہے نہیں ہے پھر اس کا بڑا نقصان ہماری قوم مایوس ہو جائیں سسٹی ایڈ تک لوگ جائیں گے تو پھر نیچلے بچے کہاں جائیں گے ہمارے وکلا کہاں سے جائیں گے اور جلیز ہیں نیچے سے سیشنگ بوٹ والے ہائی بوٹ میں جلے جاتے ہیں وہ کہاں جائیں گے ان کی تو میدیں ختم ان کے تو خواب ختم ان کے چانس ہی ختم ہو جائیں گے جسٹس بننے کے حوالے سے میں اپنی جوڑی شریف کو کچھ نہیں کہہ رہا ہے پارلیمنٹ کو کہہ رہا ہوں وہ بیس کروئے عوام کی رہے بھی آئے راتوں رات کی کیا ہو رہا ہے تو خیر کر لیں کوشش توت یای اکسیریت کی عمرتہ بندیان صاحب کے ہی دور میں یہ آیا تھا آٹیکل سکسی دریے اس میں ہی اس پر بیس ہوئی تھی کہ وہ کسی اور پارٹی میں بھی مجزوری کے بغیر نہیں جا سکتے ایک بات وہ تین چار جو کینیڈیٹ جو ٹریول ہوئی بھی بات نہیں ہے تو بھئی آپ کو جمہوریت کو ہی ختم دار گئے نا اس پر یہ لکھنے اسلامی مقدرہ پاکستان اسلامی جمہوریہ پاکستان کہاں سے آگیا آئین کو چھیڑ رہے ہیں آئین کوئی عام کتاب نہیں ہے دستور کوئی عام سی چیز نہیں ہے اس کو چھیڑنے جانا ہے آپ نے عوام کی منشاہ کے مطابق پارلیمنٹ کی منشاہ کے مطابق ساری اپوزیشن کی منشاہ کے مطابق دو تیائی ایزی نہیں رکھی ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے دونوں ایوانوں سے ووڈ لینے پچیدہ ایسی نہیں کیا گیا ہے کہ آپ نے ایوانے والا ایوانے سے نہیں دونوں میں آپ نے ووڈ لینے ہیں اس بل پہ یہ تو ایک پہ کر لیتے یہ لیچیسلیشن نہیں ہے ایمینٹمنٹس ہیں بس آپ مایوس کر دیں گے کون کو عوام کو اعتماد ختم ہو جائے گا اداروں پہ کون یقین کرے گا سپریم کورڈ پہ وہی ایک ہماری ماں ہے لوگ کہیں گے اپنی مرضی سے نہ کچھ ہوتا ہے آپ عوام کو بس پریشان کر رہے ہیں وہ پہلے ہی بس کیا دنوں کو تم کو اب بیماری دینے جا رہے ہیں چلیں خیر بات اصلی طرف آتا ہوں میں اب وہ الیکشن کمیشن کے لیے انہوں نے بڑا سخت کیا ہے آرڈر کیا ہے الیکشن کمیشن میں نے شروع سے کہا ہوا ہے میرے سیکنسے سارے پرگرام دیکھیں بیشمار چینلز پہ میں نے کہا یہ سپریم کورڈ برکل فیڈی ہو جائے گی اور انہوں نے کا یہ آرڈر پہ کریں ہم نہیں کرے گی الیکشن کمیشن تو کیا ہوگا چیرمن الیکشن کمیشن اور پاکشن پہ کنٹیپٹ لگے گی لیکن وہ الیکشن کمیشن ایک پلی جائے گا جتنا آپ ریو کا جب تک ویسرہ نہیں آتا ریو تب تک آپ اپنے سٹی اپنے آرڈر پہ سٹی جانی کریں اس طرح وہ جانے کی کوشش کریں دوسری طرف حکومت میں مولانا فضل ایمان صاحب کیلئے میں نے صاف کہا ہوا کہ آٹھ اکتوبر تک مضبوط رہے ہیں ببر شہر بن جائے ہیں مولانا فضل ایمان صاحب کا میں نے پہلے بھی کہا تھا وہ ایک کشتی چھوڑ گئے ہیں دوسری میں بیٹھ گئے ہیں مولانا خان صاحب کی اپوزیشن کی کشتی میں مکمل طور پہ لیکن حکومت کا فل پریشر ہے منانے کی کوشش ہے سب اب تو کھل کے وزیر اعظم پاکستان بھی آگے شباز شریزہ انہوں نے بھی شاہرین کی بات کرتی اس کا مطلب وہ بھی فرنٹ فرنٹ بھی آگے پہلے ہوگا ہے ایک سے اسکرین سے وہ پورا زور لگائیں گے اب لگا لیں جی زور اول دو راستے میں حکومت کے کانٹے آنے ہیں اور ان کی نیت کھل کے آیاں ہو گئی ایک انپڑا شخص سے آگے بھی پڑا لکھا تو سمجھ رہے کیا کر رہی ہے لیکن انپڑا کو تو نہیں پتا نا انپڑا کی نہیں کہنے جی جو لوگ علم کم رکھتے ہیں ان کے سامنے ان کی اور حقیقت کھل کے سامنے آ جائیں گی یہ ٹوٹل میلہ فیڈی ہے آپ قانون ساہی کریں لوچوانوں کے لیے آپ پوپولیشن کے لیے کریں آپ اگریگنچر کے لیے کریں آپ پانی کے لیے کریں آپ زراعت کے لیے کریں آپ کرنا کہ چاہ رہے ہیں ایک دو دن میں ہونا کہا کہا تھا سترہ اٹھارہ اور انیس تاریخیں اچھی نہیں ہیں ملک پاکستان کے لیے بھی اور دنیا کے لیے بھی یہ تو مجھے لگ رہے ہیں اپنے ہاتھوں سے خراب کرنے تاریخ ہوئے خراب کہا تھا نا میرے آپ پچھلے پروگراموں میں سترہ سپتمبر اٹھارہ سپتمبر انیس سپتمبر یہ ہوئی ٹیٹے بانے جائیں گی اس کے بعد جو ہے یہ ابھی انہوں نے اپنے پاس کارڈ رکھے ہوئے حکومت نے وہ کون سا کارڈ دینا چاہتی ہے کون سا سرپرائز دینا چاہتی ہے اب وہ کھل کے کہہ رہے ہیں مالکہ دوت کیا ہی ہے دوت کیا ہی ہے اب نہیں نکلتی تو انہوں نے کیا اپنی انیس سنٹر کرا لیے تو کچھ نہ کچھ انہوں نے پلان کیا ہوا ہے اب پلان کیا ہوگا پلان اے ہوئی ہے کہ حکومت متعدم ملازمت پڑھائی جائے تو اس کے لیے بھی وہ کہیں گے کہ بہت سینرز ہوتے ہیں تجربہ کار ہوتے ہیں ہمارے وہ پینچن کے پیسے پچھیں گے یہ وہ تو بھائی آپ اپنی پارلیمنٹ سے اپنی مراد ختم کرے نا جوڑیشنی سے بھی کچھ کر لیں سرکار سے بھی کچھ کر لیں مرادتے ہیں یہ پارلیمنٹ میں جو لوگ جہازوں پہ جاتے ہیں ہم نے تو صرف چوز کیا ہوتا ہے ایک پارلیمنٹیرین ایک ایم پی ایک ایم ایم میں جب آپ جہاز میں جاتے ہیں اپنی فیملی کے ساتھ جاتے ہیں وہ کس بیس پہ ٹکٹ لے گے جاتے ہیں کس بیس پہ وہ وہاں پہ گھونتے ہیں ہم نے تو ایک نمائندہ چوز کیا فیملی تو چوز نہیں کی تھی اچھا دوسری طرف جو ہے وہ یہ کہ پہلے یہ اسی طرف جائیں گے کہ ٹوت یہ جو ہے ایج جو بڑھائی جائیں اب ادھر آپ تین چار وور ادھر سے کم ہے مولانا اگر شامل بھی ہوتے ہیں تو پھر بھی کم ہے وہ پورے کیسے ہوں گے دو باتیں اگر یہ کر لیتے ہیں گیم تو بھائی یہ یہ سپریم گورڈ میں چیلنج ہو جائے گا دوسری طرف یہاں سے بھاگتے ہیں تو دوسری ٹوپی بنانے کی کوشش ہوگی دوسری ٹوپی بھی میں نے آج کو دو میرے پہلے بتائی تھی تو پھر کنسیڈر کریں گے پانچ جسٹس اہبان کے تین میں سے کوئی ایک اس فارول اس رولز کے تحقیق جس میں مہترمہ چیف جسٹس اوہ پاکستان آلی امیرن سہبہ بنی تھی اس قنون کی طرف جائیں گے پرائیم منیسٹر کی ڈوائز پریزیڈنٹ اوہ پاکستان یہ اگلے سارے کٹے کھلنے وہ بھی چیلنج ہو جائے گا سپریم گورڈ میں حکومہ دوئی اتنی اثرنی سے احمد نہیں لے سکتی دوتیائی اینڈی چھتی ہے کم نہیں پا سکتی یہ جمہوری ملک ہے بلکل ٹھیک ہے مشکل میں یہ پس نہیں ہے اور یہ اپنے آپ کو شوک کر رہی ہے اپنی جو ان کے اندر ہے بات نکلا کھن کے سامنے آ رہا ہے بلکل ٹھیک ہے سر آخر میں ہمارے دیکھنے والوں کو آپ کیا میسیج دیں گے بس میں یہ ہی کہوں گا اپنی قوم کو بھئی زیادہ تینچن نہ لیں ریلیکس رہیں مجھے پتہ ہے پوری قوم آگستانی پریشان ہیں روز روز کی نئی سی نئی خبر سے میڈلی آپ دماغی ٹینشن کا شکار ہو چکے ہیں لیکن اگزاب کو اوپر بھی ہے اللہ یہ منصفوں کے چھیڑے رہے ہیں یہ چھیڑے رہے ہیں عدلیہ کو جنہیں انصاف دینا ہوتا ہے دستور آئین قانون اسلام وہ سامنے رکھ کے یاد رکھنا میں اپنی قوم پر کہوں گا اللہ ہے حق ہے فیصلہ انشاءاللہ عیم دستور اور قانون کے مطابق ہوا بلکل ٹھیک ہے سر بہت بہت شکریہ ہمیں وقت دینے کے لیے ناظرین یہاں ہمارے بیلوگ کو وقت ختم ہوا مجھے اور احمد شاہد خان صاحب کو دیں اجازت آخر میں ہمارا وہی پیغام ہے مسکرائیں پیار باتیں اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا خیال رکھیں اللہ حافظ مجھے اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا خیال رکھیں مجھے اور اپنے آس پاس کی لوگوں کا خیال رکھیں